بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایم ایم ٹاپلیو چینل حضب اللہ نے اسرائیل کو دو ٹوک الفاظ میں دم کی دیتی ہے کیا کہا مزاحمتی تنظیم کے اثر برانے دیکھئے اس ویڈیو میں مزاحمتی تحریک حضب اللہ کے سیکریٹری چینل نے اسرائیل پر واضح کر دیا ہے کہ تب تک بہرائے روم کے متنازے علاقے میں تیل اور گیس کے لئے ڈریلنگ آپریشن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ لبنان کو اس کا حق نہ مل جائے شیعہ علماء سے خطاب کرتے ہو ان کا کہنا تھا کہ لبنان کو مالی بہران سے نکلنے کے لئے ایک تاریخی اور سناہرہ موقع ملا ہے اگر ہم اس سے فائدہ اٹھانے میں ناکام رہے تو ہم اگلے سو سال تک تیل نہیں نکال سکیں گے لہٰذا اگر لبنان کو اس کا حق نہیں ملتا تو پورے خطے میں تیل یا گیس نکالنے کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی یہ مسئلہ آج زیادہ اہمیت کا حامل ہے کیونکہ یہ یکرین میں جاری فوجی تنازے اور روس کے کئی یورپی مالک کو گیس کی ترسیل روکنے کے اقدام کے درمیان تیل اور گیس کی یورپ کی ضرورت کی روشنی میں سامنے آیا ہے سید حسن نصرلہ نے کہا کہ لبنان جنگ نہیں چاہتا لیکن اسرائیلی حکومت کو اس کے ناقابل تنسیخ حقوق کی خلاف فرزی کرنے کی اجازت بھی نہیں دے گا ہم کسی نیب ہو جی ترسادم کا سباب نہیں بننا چاہیں گے ہم صرف اپنے حقوق مانگ رہے ہیں یہ دمکی اسرائیل کی جانب سے کریش کیس فیلڈ سے ڈریلنگ کے بعد سامنے آئی ہے اسرائیل کے خلاف حضباللہ صرف براہ پہلے بھی ایسی دمکی دے چکے ہیں ہزباللہ نے ایک مرتبہ ڈرون اپریشن بھی سر انجام دیا جس طرح اسرائیل کی طرف سے کی جاری ڈریلنگ کی تصاویر اور ویڈیوز حاصل کر لکھیں یہ جاسوسی کا اپریشن تھا جس کے ذریعہ ہزباللہ نے یہ پیغام دیا کہ اسرائیل جو کر رہا ہے اس پر کڑی نظر رکھی جاری ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہ گیس نکال کر یورپ کو فروخ کر دے گا